نام آپ نے سریلا رکھا ہے کہ آپ جو تکے ہیں یہ جو ہیں یہ وہ جو گٹار کے جو وائرز ہوتی ہیں ان پر بناتے ہیں کہ آپ جو رائتہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈھولکی میں پیش کرتے ہیں تو یونیک قسم کا بار بی گروپ ناتے ہیں جو کھاتا ہے وہ سریلا ہو جاتا ہے ماشاء اللہ یہ روٹین بن گی ہے میری کہ میں ڈیلی سو ڈیڑھ سو کلو میرا کیمہ نکل جاتا ہے کوئی ڈیڑھ سو کلو نیبرنٹ نکل جاتا ہے سریلے لوگوں کے لیے خصوصی ڈسکاون ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد اور میں موجود ہوں آج صدر میں یہاں پہ میں نے دیکھا بڑا ہی عجیب قسم کا نام سریلا تکہ کورنر تو میں یہاں پہ کھچی چلی آئی کہ میں پوچھو تو سریلا ہے اور ہے فوڈ پوائنٹ ہی کیا چکر ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ سریلا کون ہے جی ناظرین فائنلی سریلا جی ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سلام اللہ کا شکر ہے ڈھیک نام بڑا عجیب سا رکھا ہے کہ یہ فوڈ کورنر بھی ہے اور نام آپ نے سریلا رکھا ہے کیا آپ جو تکے ہیں یہ جو ہیں یہ وہ جو گٹار ہوتا ہے نے گٹار کے جو وائرز ہوتی ہیں ان پر بناتے ہیں کیا آپ جو رائتہ مغیرہ ہوتا ہے وہ ڈھولکی میں پیش کرتے ہیں نہیں جی نہ ہم یہ رائتہ ڈھولکی میں پیش کرتے ہیں نہ ہم گٹار پر رکھے روٹیاں دیتے ہیں ہم اس کو یونیک قسم کا باربیگو کھناتے ہیں جو کھاتا ہے وہ سریلا ہو جاتا ہے مطلب مجھے لگا کہ آپ کی تکے ڈانس وغیرہ کرتے ہوں گے وہ بانشانے کھاتے ہوں گے نہیں نہیں میں بس تھوڑا سا ہلکا بھلکا گنگنا لیتا ہوں تو میرے باربیگو میں جو کھاتا ہے وہ پھر گنگناتا ہے آگے مجھے نے کتنے ٹائم سے آپ اپنا فوڈ کورنر جائے چلا رہے ہیں میں سٹڈی ٹائم سے چلا رہا ہوں میں جب پڑتا تھا کوئی سیون میں پڑتا تھا تو تب سے میں چلا رہا ہوں ماشا اللہ پھر ایمفل تک میں نے یہی سٹارٹ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں کیا کیا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس چکن تککہ ہے ہمارے پاس چکن تککہ ہے نیبلٹس ہیں جو ہمارے ساتھ سے زیادہ مشہور ہیں یہ دیکھیں مو میں پانی آ رہا ہے میرے یہ جیوسی نیبلٹس ہوتے ہیں یہ بیف کباب ہیں یہ بھی جیوسی ہیں بہاری تککہ ہے جو ہماری چلتی ہے وہ گریل فیش ہے یہ چکر ہے یہ ہماری ملتان کی فیش ہے اس تو ڈاڈا دکھنا کوئی دیکھیں ابھی آپ نے اس کو ٹچ کیا تو آپ گانا کے شفر ہو گئی ہے جدو کھاؤ گے تو پھر ادھو کی آلوئے گا کھلاو پھر مجھے جانیاں اوہ ہانیاں تمہیں سکھ کدھی دکھ سکھ بولنا تیرے بین اوہ تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا بھولنا تیرے بین اوہ تیرے بین نہیں لگ دا دل میں بس بہت ہوگا میں کہوں گے کسٹمر آیا اس کا بل بنا ہے کوئی پچ پنجہ سو مجھے گاتا کہ دو گزلیں سناو میں نے اسے دو گزلیں سنائی ہیں اور تین ہزار مجھے ویسے ٹپ دے گیا اوہ مجھے رکھ لیں تو آپ کو پھر پانچ ہزار ٹپ دے گیا اچھا یہ بھی جو دوسرے لوگوں کے کباب ہوتا ہے ان کی طرح نارمل یہاں ہمیں گناہے گا الحمدللہ ہمیں گر گئی یہ دیکھیں یہ بوٹی آم نے کہا گر گئی یہ اتنی ٹینڈر ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں ہاتھوں میں ہی گھنگنا شروع ہو جاتی ہیں میں یہ تری کھا کے ٹرائے نہ کریں میں اپنے آج سے کھا ہوں تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا دیکھ لیں آپ شروع ہو گئی ہیں ابھی آپ نے ایک بائٹ چیک کی ہے تو آپ دعنا شروع ہو گئی ہیں دیکھیں کہ کھانا میرا آگیا ہوا ہے اور مالک سا بیٹھ کے کھلا رہے ہیں اور ٹیسٹ کروائیں گے کہ دیکھوں کیسا ہے اور میں نے گلتیاں چن چن کے نکال نہیں تو یہ سب سے پہلے یہ کباب ہیں یہ کیا تھا یہ کباب ہیں یہ چکن تکا ہے یہ ملائی بوٹی ہے یہ ونگز ہیں یہ سب سے فیوریٹ والا اور یہ امیلی والی چٹنی علو بخاری چٹنی موہمے پانی آرہا ہے بات نہیں ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے ساہت زیادہ مزے آئے گئی ہے اس کے ساہت اوہم میں نے کہا مالک کو پوچھ کے ساتھ بات کروں گے میں ساتھ ساتھ بات کروں گے ساہرہ کھاتے ہیں میں نے بارو بی کو کتنی فین نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے آج میں ہو جاؤ کھانے سے مجھے یاد آیا اس کے ساید بھی ٹکتے ہیں میں شادی ہو گیا شادی نہیں ہوئی ابھی ہے گیارہ بارہ دہنوں کو یہ ہاں گئے ہیں یہ نیکس مونت میں میری شادی ہے ان کے جو بیگم آ رہی ہے بہن اگر تم مجھے سن رہی ہو دیکھ رہی ہو تو تمہاری موجھیں ہیں کھانا بنا بنایا ملے گا اور ساتھ میں گا کے تمہیں سنائیں گے اور کھلائیں گے واقعی ایسا بالکل ایسا ہی ہوگا ہے شام سمیریا میں جورو جورو کہوں گا میں جورو کا غلام وہ بن کے رہوں گا وہ جب آئیں گی تو ان کو دیکھ کی کون سا کانا کہیں گے اس ٹائم تو سوچا جائے گا کہ یہ وقت یہیں پہ ہی رکھ جائے کیوں کیوں کہ اس دن دیدار ہو رہا ہوگا دیکھو میں اندر کی باتیں نکلوا رہی ہوں اچھے ہونا دیدار مہیدہ اچھے ہو�� دیدار صبح مہیدہ عموام دیدار ستیداری کرنا ہے یا اگر بھی کچھ بڑھنا ہے کہ سانگ سے لگ رہا ہے کہ کتنی خوشی ہے کتے کلوں سے سٹارٹ کیا تھا اور اب یہ آپ کی ما شاہ اللہ جسے جو سیل ہے وہ کتنی ہے 2 کےجی سے سٹارٹ کیا تھا دو کلو کیمہ بنانا دو کلو تکہ دو کلو نیبلٹ وہ مطلب ایک دن میں میرا بک جاتا تھا لیکن فردر اس سے اگلے دن ہی مطلب میں نے چار چار کلو بنانا کیا پھر دس دس کلو بیس بیس کلو ماشاء اللہ یہ روٹین بن گئی ہے میری کہ میں ڈیلی سو ڈیڑھ سو کلو میرا کیمہ نکل جاتا ہے کوئی ڈیڑھ سو کلو نیبلٹ نکل جاتا ہے سو کلو ملائی بوٹی نکل جاتی ہے ساٹھ ستر کلو جو ہے وہ تکہ نکل جاتا ہے کہہ رہا تھانکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے آپ کا کھانا اتنا ہی سریلہ ہے جتنی آپ کی آواز سریلی ہے شکر ہے میں نے ٹھیک مولا ہے واقعی سیریسلی مجھے تعریف کرنا اس طریقے سے نہیں آتا ہے لیکن کھانا نو ڈاوٹ بہت بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ سریلہ تکہ کارنر پہ اور آکے یہاں پہ مزددار قسم کے جو کھانے ہیں وہ ٹرائے کریں اور ساتھ میں ان کا میوزک بھی ٹرائے کریں سنیں اپنے کانوں سے یہ بتا ہے کوئی ڈسکاؤنٹ دیں گے ہمارے اگر کوئی فالور دیکھ کے یہاں پہ آتا ہے اگر کوئی بندہ آئے تو وہ سریلہ ہو وہ اتنا ہی سریلہ ہو تو اس کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ میں سریلی تھی تو مجھے بھی کھانا مل گیا ہے فریقا وہ کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں 25% سریلے لوگوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے زیادہ کر دیں ہمارے لیے چلیں جی آپ کی وجہ سے 5% اور دے دیتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا آپ لوگوں کو 50% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے اور ایسے کھاتے رہنا ہے اور موٹے ہوتے رہنا ہے دوبارہ ہم سملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں مجھے دیں تب تک کے لیے اجازت